اب تو بس ہے کہ ہی دھون غیم کے مدینہ شہاب بھائی سے ملنے شہاب چطڑ سے ملنا آئے ہیں یہ لندن سے اور تعجب تو اس بات کا ہے میرے عزیزوں کہ ان کی عمر دیکھئے تقریباً ان کی عمر ساٹھ کے آس پاس ان کی عمر ہے ساٹھ سے کم ہو یا ساٹھ سے زیادہ ہو لیکن ساٹھ کے آس پاس ساٹھ سال کی عمر کے آس پاس ان دونوں کی عمر ہے اور یہ دونوں جو ہے میاں بی بی ہیں اور یہ کارس آئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے جی ہاں کیا جذبہ ہے اللہ سلامت رکھیں اللہ نے ایک جائز تمنہ پوری کریں اللہ ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں میرے عزیزوں لندن سے انڈیا آئے ہیں کارس ہے بھائی روڈز شہاب بھائی سے ملنے کے لیے آپ کو بھی اگر تمنہ ہے شہاب بھائی سے ملنے کی تو آپ بھی جا سکتے ہیں عمر سر کے خاصہ گاؤں میں ہیں آفیا کٹسی سکول میں پنجام میں پڑھتا ہے عمر سر جب میں نے صحیح طریقے سے اس کی چھانبین نکالی میں نے جب دیکھا تو اس میں بتایا گیا کہ یہ لندن سے شہاب بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ سلامت رکھیں اللہ نے ایک جائز تمنہ پوری کریں میرے عزیزوں کتنی محبتوں سے ہی آئے ہیں دیکھئے ایک بندہ جو پیدل ہچ کو جا رہا ہے پتہ لگا کہ وہ بندہ پیدل ہچ کو جا رہا ہے انڈیا سے سعودی عربیہ تین یا چار دیس پار کرے گا تب پہنچے گا تو انہوں نے بھی چل دی اپنے لندن سے اور بائی روڈ آئے ہیں ہوای جات سے نہیں آئے ہیں اپنی کارڈ سے لندن سے آئے ہیں تقریبا کافی طبیل سفر تہہ کر کے جب یہ یہاں تک پہنچے پنجاب تک اللہ انہیں سلامت رکھیں اللہ ان کی نیک جائز تمنہ پوری کریں میرے عزیزوں میں نے آپ سے پوچھا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ یعنی کہ جو زندہ اٹھائے گئے ہیں آسمانوں میں زندہ اٹھائے گئے ہیں وہ نبی کون سے ان کا نام بتائیں تو بتایا گیا تھا مجھے پڑسوں کی ویڈیو میں میں نے پوچھا تھا تو کل بہت سارے بھائیوں نے کمنٹ کری کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے اب ایک سوال اور ہے بہت ہی ضروری سوال ہے یہ بھی یہ سوال بھی یہ بات بھی ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے تو بتا دوں کیا ہے وہ یہ ہے کہ کون سے نبی ہیں وہ جو ایسے ہی اپنی قبر میں زندہ لیٹ گئے تھے یعنی کہ موت کے فرشتے نے ان کی جو روح قبض کی تھی وہ قبر کے اندر ہی کی تھی علماء اکرام سے میں نے یہ سنا ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیں تو یہ بتائیں وہ کون سے نبی ہیں آپ مجھے کمنٹ وقت میں بتائیں کل کی ویڈیو میں میں اس کا صحیح جواب دوں گا پہلے میں آپ لوگوں کے جواب دیکھوں کہ کس نے کیا بتایا کس نے کیا بتایا اسلام کی نولیج ہمیں تمہیں ہمارے نوجوان بھائیوں کو بہنوں کو ماں بہنوں کو سب کو ہونی چاہیے کہ کس وقت میں کیا کیا چلا کیا نہیں ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا تو میرے عزیزو کچھ بات ہے تو ایسی میں سوٹ ویڈیو بنا کر ڈال رہا ہوں یار بس اللہ معاف کرے میرا پروردگار میں نے ایک بھائی سے پوچھا بھائی سچ بتانا جھوٹ مد بولنا کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہوتی ہے میں نے ایک بھائی سے پوچھا بھائی یہ بتا تو بس پلیز جھوٹ مد بولنا کہ آپ نے نماز پانچ ٹیم کی پڑھتے ہیں تو پانچ ٹیم میں کب سے نماز پانچ ٹیم اب کتنے ٹیم کی پڑھتے ہیں اور کب سے اپنے نماز نہیں پڑھئے ایک بھائی تو یہ بولا کہ میں تو ایک آٹھ ٹیم کی پڑھ لیتا ہوں ایک بھائی بولا کہ میں فجر کی تو ضرور پڑھتا ہوں لیکن ایک سے پوچھا تو اس نے یہ بتایا کہ میں نے تو بہت دنوں سے نماز ہی نہیں پڑھی ہے اللہ اکبر میں دل پر ہاتھ رکھ کر رہے گے میرے عزیزو دیکھیں نماز جو ہم پر فرض ہے اور فرض ہے خدا کا قرض ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک اور بات بتائی تھی آپ سے کہ اگر ہم پچاس ہزار یا دس ہزار روپے آجی پانچ سو روپے کسی سے لے لیں پچاس ہزار تو بہت بڑی بات ہے میرے عزیزو ہم پانچ سو روپے کسی سے لے لیں تو وہ ہم پر تقادہ کرے گا جب تک اس کے پانچ سو روپے ہم نہیں لوٹائیں گے اور ہم اس کے پانچ سو روپے نہیں لوٹائنے کی نیت کرلیں گے لوٹائیں گے نہیں تو وہ ہم سے لڑائی بھی کرلے گا پانچ سو روپے کے لیے کیونکہ اس کا حق ہے اس کا ہم پر قرضہ ہے ایسا ہی خدا کا یہ فرض ہے نماز لیکن اس کا قرض بھی ہے میرے عزیزو تو اس سے کب چکا ہوگے قرض کو میرے عزیزو جو نماز نہیں پڑھتا ان سے میرا کہنا ہے کہ یار نمازی بن جاؤ آپ پڑھنا تو شروع کرو آپ کو قلبی سکون ملے گا ایسا سکون ملے گا آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی آپ کو اندر سے ایک روحانی سکون ملے گا آپ نماز پڑھنی شروع کر دیں گے تو اس کے ساتھ ماباب کبھی آپ کو خیال رکھنا ہے کیونکہ ماباب کی بے عادبی بھی نہیں کرنی ہے ماباب کی عزت کرو نماز پڑھو ہر کسی سے پیار سے محبت سے پیش آؤ اور علم دین سیکھو دوسروں کو سکھاؤ انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی سفر جائے گی ہر کام میں آپ کے انشاءاللہ برکت ہوگی میرا دعویٰ ہے تو میرے عزیزو سوال یہ تھا میرا آج کا کہ کون سے وہ نبی ہیں جو اپنی قبر میں ایسے ہی زندہ لیٹ گئے دیا آپ کو کمنٹ میں بتانا ہے تو چلیے میں کلام سناتا ہوں دروش شریف پڑھتا ہوں اس سے پہلے اور میں دروش شریف بھی آپ کو تضمیم کے ساتھ میں پڑھ کر سناؤں گا اس کے بعد میں کلام سناؤں گا دروش شریف پڑھتا ہوں تو چلیے دروش پڑھتے ہو سکے تو میرے ساتھ ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں مل کے پڑھئے مل کے پڑھئے یا حبیب اللہ مل کے پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وصلہ مل کے پڑھئے یا حبیب اللہ کہ نات پڑھتے رہو کرینے سے اور فیض پاتے رہو مدینے سے نات پڑھتے رہو کرینے سے اور فیض پاتے رہو مدینے سے اور جس کے دل میں نبی کی فتح آگ ڈرتی ہے اس کے سینے سے مل کے پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا حبیب اللہ وصلہ علیکہ یا حبیب اللہ آخری عمر میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھو آخری 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 میں کیا رو نہ کہ دنیا دیکھو آخری اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا مدینہ اب تو بس کہ ہی دن ہے میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کہ دے میرے مولا ہاں میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ تاکہ ایک بار میں جی بھر کہ مدینہ دیکھو تاکہ ایک بار میری آنکھیں مجھے واپس کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو میرے مولا اب تو بس کہ ہی دن ہے اور سنے اور سنے اور سنے جالی آدی خوکے دیوا رو در آبا بے غرم جالی آدی خوکے دیوا رو در آبا بے غرم جالی آدی خوکے دیوا رو در آبا بے غرم اپنی مازور نگاہوں اپنی مازور نگاہوں سنے میں کیا کیا دیکھو میرے مولا اب تو بس کہ ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس کہ ہی دن ہے اور سنے ہاں کش اقبال یوں ہی امر بسر ہو میری کش اقبال یوں ہی امر بسر ہو میری کیسے ارے صبح ماں کے میں ہو تو سام صبح ماں کے میں ہو تو شام صبح ماں کے میں ہو تو شام مو کو تیبا دیکھو میرے مولا اور اب تو بس کہیں دن ہے آخری شروع میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھا ہوں نظریں میں کہا ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھا ہوں نظریں دل ذرا دل ذرا دل ذرا دل ذرا سمجھ لے تو پھر گم دل ذرا سمجھ لے تو پھر گم پتی خزرا دیکھو میرے مولا اب تو بس ایک ہی دھون ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھون ہے تو میرے عزیزو کیسا لگا کلام اب تو بس ایک ہی دھون ہے کہ مدینہ دیکھو آیا ہے جو تڑپنا ہے مکہ مدینہ جانے کے لئے بالخصوص آپ ان کے لئے دعا کریں اللہ رب العزت میرے سبی بھائی بہنوں کو ہج کی توفیق دے اور کم ازا کم عمرہ تو پروردگار کرائی دے میرا پروردگار کسی بھی زریعے سے بھیجے بس انہیں میری یہ تمنا ہے کہ بس اس دھر کی زیارت تو ہوئی جائے جو تڑپ رہے جانے کے لئے ہم بھی تڑپ رہے ہیں اور جنہ کتنے عاشق رسول ہیں تڑپ رہے جانے کے لئے قسم سے بس کچھ نہیں کہہ سکتے آپ تو ان کے دل سے پوچھو نا جب قافلہ مدینہ مکہ جاتا ہے نا عمرہ کرنے کو جاتا ہے تو ان کا دل روتا ہے قسم سے یہ فقیر بھی رویا ہے بس دعا کریں اس فقیر کے لئے بھی دعا کریں اپنے سبی مسلمان بھائی بہنوں کے لئے دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اس مقدس در کے سب کو زیارت کرا دے آمین کہیں اور دوسری بات یہ ہے میں نے سوال کیا ہے کون سے ایسے نبی ہیں جو اپنی قبر میں زندہ لیٹ گئے ہیں اور اس کے بعد میں موت کے فرشتے نے ان کی روح کو قبض کیا ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ وہ کون سے نبی ان کا نام بتائیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کل کی ویڈیو میں آپ کو بتا ہوں آج ہے پانچ دسمبر اور کل کو ہے چھے دسمبر تو چھے دسمبر کی ویڈیو میں میں آپ کو اس کا جواب بتا ہوں اس سے پہلے میں دیکھنا چاہوں گا کتنے بھائی اس کا صحیح انصر دیتے ہیں صحیح جواب کمنٹ میں ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں اللہ حافظ ملتا ہوں پھر کل سوا دس وجہ اپنا خیال رکھیں اور ہاں جو لندن سے ملنے آئے ہیں نا شاب بھائی سے ان کے لیے بھی دعا کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ